اسلام علیکم ساتھیوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے انشاءاللہ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان برٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سکشل مطبعت بی چینل رحمان حربل کرنی تو ساتھیوں آج جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر رہے ہیں جو کہ جس سے کافی لوگ پریشان ہیں اور اس کے بارے میں کافی جو ہے نا وہ غلط نظریات بھی رکھے جاتے ہیں اور اس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے اور حالانکہ وہ اتنا سیریس ہوتا نہیں ہے مسئلہ یہ مسئلہ ہے جی کہ پیشاب کا پیلا آنا اس کی آج ہم دیکھیں گے کہ پیشاب پیلا آنا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کس حالت میں یہ خطرناک ہوتا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے کس حالت میں اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب کا پیلا آنا کوئی مرض نہیں ہے یقینا آپ لوگ اس بات سے چونکے ہوں گے کہ یہ مرض کیسے کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں جی ہمارا پیشاب پیلا آتا ہے اس کے لیے وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں چھلکہ اس وول استعمال کرتے ہیں اور یا تو خملنگا استعمال کریں گے یا اور چیزیں جیسا کچھی لسی استعمال کرنی ہے تو یا دہی کی لسی استعمال کریں یا کوئی دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے پیشاب ان کا سفید ہے تو اب ہوتا یوں ہے کہ آپ کے جسم کے اندر قدرتی طور پر حرارت ہے بعض کا تیسے ہے کہ آپ باہر گرمی سے جیسا گرمی کا موسم ابھی چل رہے ہیں ابھی تو بارشی ہو رہی ہے موسم ٹھیک ہے جیسا گرمی کا موسم گزرا ہے باہر سے آتے ہیں اور جسم میں حدت ہوتی ہے پیشاب پیلا آتا ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا ہے کہ آپ کوئی گرم چیز کھاتے ہیں اور پیشاب پیلا آتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پیشاب پیلا آتا ہے اس کے بعد ٹھیک آتا ہے اور ایک ہے کہ آپ جب بھی پیشاب کرتے ہیں وہ ہلکا سا پیلا ہوتا ہے تو پیشاب جو ہے یہ ہلکا سا پیلا ہونا یہ صحت کی علامت ہوتا ہے ایسا یہ پریشانی کی بات کب ہوتی ہے یعنی کہ مرض کی طرف کب لے کے جاتا ہے جب پیشاب جو ہے وہ زیادہ پیلا ہو اس میں سے سمیل بھی زیادہ آ رہی ہو اور اس کے بعد پیشاب کرنے کے وقت جلن بھی ہو اور یا سرخی مائل پیشاب ہو یا سرخ ہو تو یا بالکل ہی سفید جو ہے وہ پیشاب ہو اور اس کے اندر سمیل نہ ہو تب زیادہ پریشانی کیا اگر ہلکی سی پیلا ہٹ ہے تو یہ صحت کی علامت ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جسم کے اندر ابھی طبعی حرارت ہے اچھا پیشاب پیلا آنا جو ہے اس کی وجہات ایک تو ہے دو کیفیات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جسم کے اندر حرارت پیدا ہو اور وہ باڈی کے اندر سٹور بھی ہو ایک ہے کہ وہ کیفیت ہوتی ہے یہ ارکان کی جب جسم کے اندر سفرہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور رک جاتا ہے تو پیلہ ارکان ہو جاتا ہے خارج نہیں ہو رہا ہوتا ایک کیفیت یہ ہے کہ جسم کے اندر سفرہ پیدا ہو اور خارج بھی ہو یہ ٹھیک ہوتا ہے یہ صحت کی علامت ہوتا ہے اور یہ طبعی سفرہ زائد سفرہ کو نکار رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹور نہیں ہوتا اور بندہ بیمار نہیں ہوتا اور جو سفرا کے نکلنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ پشاپ ہے یورن ہے تو جب پشاپ پیلا آئے گا تو یہ تو باعث اتمنان ہے کہ جسم کے اندر وہ رک نہیں رہا وہ خارج ہو رہا ہے جو زائد ہے وہ خارج ہو رہا ہے تو پریشانی والی بات نہیں ہے ہاں اگر وہ زیادہ پیلا ہے اور ساتھ میں جلن ہوتی ہے یا وہ سرخ ہے یا سرخی مائل ہے تو ٹھیک نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ بالکل سفید پانی کی طرح ہے اور اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہے تب مسائل ہیں بعض اگر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس سے بھی پشاپ کی رنگت چینج ہو جاتی ہے آپ کوئی میڈسن استعمال کر لیں اس سے بھی پشاپ کی رنگت چینج ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس لیے عام نارمل حالت میں اگر پشاپ پیلا آ رہا ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں بعض اگر پانی کی کمی کے ویسے پانی کم استعمال کرنے کے ویسے بھی پیلا آ جاتا ہے اب جو سفید پشاپ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سیج کی نشانی ہے کہ جسم کے اندر سے تبعی حرارت کم ہو گئی ہے جب تبعی حرارت کم ہو جائے گی تو میدہ بھی ڈسٹرپ ہوگا ہر جو عزو ہے جسم کا جو مین آرگن ہے جس طرح دل دماغ جگر ہے اور میدہ ہے میدے کا اپنا ٹمپریچر ہے گردوں کا ہے جگر کا ہے دل جو ہے اس کا بھی اصاب کو بھی طاقت چاہیے حرارت چاہیے تو جو دماغ ہے اس کا مزاج جو ہے وہ بلگمی بلگمش کی غزا ہے سر تر جو اس کا مزاج ہے تو کیا ہوگا کہ جب جسم سے حرارت کم ہو جائے گی تبعی حرارت کم ہو جائے گی تو جو جسم کا نظام ہے بگڑ جائے گا سب سے پہلے تو حازمہ خراب ہوگا اصاب کمزور ہوں گے قبض بھی جو ہے وہ رہنا شروع ہو جائے گی زوفِ با بھی ہوگا خواتین میں لکوریا بھی ہوگا سفید لکوریا جو پانی کی طرح ہوتا ہے وہ بھی ہوگا سردرد بھی ہوگا نیند کی زیادتی سستی کاہلی ہوگی گردوں کے مسائل بھی آئیں گے مسانہ بھی کمزور ہو جائے گا اور جسم میں سستی بلڈ پیشر لو بھی ہوگا تو ایسے لوگ میں نے دیکھی ہیں کہ جو اس کریز میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا پشاپ پیلا کیوں آتا ہے اگر انہوں نے کوئی چیز تھنی ہے استعمال کی ہے تب تک وہ پشاپ ٹھیک رہے گا سفید آئے گا جب چھوڑیں گے پھر پیلا ہو جائے گا وہ پھر پریشان ہو جائیں گی حالانکہ بھئی جسم ہے اس نے اس کا ایک اپنا ٹمپریچر ہے آپ اس کو مسلسل توڑیں گے تو نقصان ہوگا آپ کا تو جب آپ تھنڈی چیزیں کھانا چھوڑتے ہیں تو جسم دوبارہ جسم میں ہرارتی پیدا کرنا شکر کرتا ہے تاکہ نقصان نہ ہوا ذا کو تو جب ہرارتی پیدا ہوتی تو تھوڑی بہت خارج بھی ہوتی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ایسے لوگ جو ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اس قریز میں مبتلا ہو کے اس جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو کے اتنی ٹھنڈی چیزیں رکھاتے ہیں کہ زوف باقشکار ہو جاتی ہیں مردانہ کمزوری آ جاتی ہے اسحاب کمزور ہو جاتی ہیں اور شہوت کا عمل بہت کام ہو جاتا ہے خواتین میں بیڑ پر شلو ہو جاتا ہے اور شستی پریشانی یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اس لیے اور اگر آپ کسی کیم صاحب کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ مجھے پیلا پشاپ آتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں گرمی ہو گیا تو جب آپ کو وہ تھنڈی چیزیں دیتا ہے پشاپ زیادہ آتا ہے حالانکہ بھئی اگر تو جس طرح میں نے بتایا کہ حرارت کی زیادتی ہے اور کمی نقصان کا باعث ہوتی ہے اتدال ٹھیک ہے زیادتی ہے کہ ساتھ میں جلن ہو اور پیلا پشاپ آتا ہو جب بھی کریں پشاپ پیلا آئے اور جلن بھی ہو تو تب تو آپ اس کا علاج کروائیں لیکن اگر آپ کو صبح آتا ہے آپ نے رات تک کھانا بھی کھایا ہوتا ہے تو صبح اٹھتے ہیں تو ہلکا پشاپ پیلا بھی ہوتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں جب آپ تھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جو خاص طور پر مدرے بول چیزیں ہوتی ہیں جو پشاپ کو سفید پشاپ لاتی ہیں اور جب آپ مدرے بول چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اصحاب کمزور ہو جاتے ہیں زوف آتا ہے کمزوری آتی ہے دل پہ بھی زوف آتا ہے اصحاب پہ شہوت پہ سب پہ تو پھر ایسا ایسا کیا ہوتا ہے کہ پشاپ تو پیلا آجاتا ہے سفید آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن دوسرے مسائل آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے خدارہ اگر کسی کو یہ ہے شاپی لے آنے کا کریز ہے کہ جی مجھے کیوں شاپی لاتا ہے تو اس کو جائیے کہ وہ لازم یہ ویڈیو سنے اور پریشان بلکل بھی نہ ہو یہ ویڈیو آپ دوسروں کو رکمنٹ کر سکتے ہیں ان کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ بچ سکیں اس مسئلے سے ایک مسئلے کا چھٹکارہ نہیں ہوتا کے چکر میں وہ دوسرے مسائل جو ہے وہ امراض جو ہے وہ خرید لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ